لڑکی کیسا دیکھنا اس کے لئے حدیث حضرت ابو حرانہ فرماتے ہیں کہ لڑکی دیکھنے کے لئے جاتے ہو تم تو تین چیزیں دیکھتے ہو نا مال کرتی دیکھو حدیث میں کیسا ہے مال پہلے لائے گیا یعنی آدمی کی فطرت ہے مال کی دیکھتا ہے اس لئے حدیث میں پہلے مال اس کے بعد ولے جمال ولے حسب یہ حسب نصب کیسا ہے اب یہ دیکھو خان ہے کہ انساری ہے کہ مومن ہے ساری چیزیں آگئے چودری ہے اے چودری والا وہ کہاں دیتا ہے دوسری حسب دیکھتا ہے ہم چودری ہے اب وہ حسب دیکھتا ہے ولی جمالی حفظ دیکھتا ہے پوٹی کیسی لڑکی کیسی ہو دیکھتا ہے جمالی ہے خوبصورت ہے یا نہیں اب یہ تین چیزیں دیکھیں گے مال اس کے بعد حسب اس کے بعد جمال خوبصورت نبی نے دین کو آخر میں ذکر فرمایا ولی دین اہا دین آدمی بعد میں دیکھتا ہے اسی بیسے تو دین کا تذکرہ آدمی حدیث میں کیا بات ہے نبی اسی بات کہہ سکتا ہے یہ ترتیب نبی کی ہو سکتی ہے پہلے آدمی مال دیکھتا ہے پھر حسب نصب دیکھتا ہے پھر اس کے بعد جمال دیکھتا ہے اور آخر میں دین دیکھتا ہے ٹھیک ہے نماز ماز نہیں پڑھتی ہے چلے گا روزہ وزہ نہیں رکھتی ہے چلے گا مال تو لا رہی ہے خوبصورت تو ہے نبی نے دین کے تذکر آخر میں کہتے ہوئے آپ نے فرمایا فس فرمی ذاتی دین سون کامیابی چاہتا ہے نا زفر زفر مانے کامیابی کامیابی اگر چاہتا ہے بزاتی دین دین والی لڑکی کو لے دین والی لڑکی کو لے یہ لڑکی کو پسند کرنے کا میں ترتیب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا جی شادی کیا ہے نبی کی سنت شادی کیسے کرنا پسند کرو پسندی نہیں کیا میں یار کیا ہے لڑکا اخلاق والا ہو اور دین لڑکی دین والی آپ ایک دیندار لڑکی اگھر میں لاتے ہیں جانتے ہیں تو آپ دین گھر میں لاتے ہیں دین گھر میں آتے ہیں دین کو کون گھر میں لارہا ہے کوئی لے جانے کے لئے تیار نہیں نبی کی صرف پڑی ہے ایک پہلو دکھاتا ہوں مکہ میں اور عرب میں قائدہ یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا کسی بڑے آدمی کے ہاں تو ماں دو چار دن دودھ پلا دیتی اس کے بعد مختلف قبائل سے عورتیں آتی تھی اور بچوں کو چھانٹتی تھی وہ لے جاتی تھی اپنے گاؤں میں ان کی پرورش کرتی تھی ان کو دودھ پلاتی تھی ان کی نگرانی کرتی تھی اور جب بچہ باشور ہو جاتا تھا تھوڑا بڑا ہو جاتا تھا اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور اس کو پیسے ملتے تھے جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال بھی سب آئی تھی حلیوہ بھی آئی تھی جس خچر پر جس گدھے پر وہ سبار تھی وہ چل نہیں پاتی تھی گدھی تھی وہ چل نہیں پاتی تھی اب تمام عورتیں جو آئی تھی انہوں نے چن چن کر کے ہمارے یہ کہہ بلتا ہے بچ بچ کے لے لیں چن چن کر کے بڑے گھروں کے لڑکے لے لیے ہمارے نبی کو لینے والا کوئی نہیں تھا وہ لے یتیم ہے یہ باپ نہیں ہے باپ نہیں ہے اس کا کیا ملنے والا ہے کیا ملنے والا ہے بڑے پڑے گھروں کے لڑکوں کو دائیاں لے گئیں ہمارا نبی ویسے ہی رہ گیا کوئی اس کو لے جانے کے لیے تیار نہیں اس لیے کہ یتیم ہے اس کا باپ نہیں ہے پیسہ نہیں مل سکتا لیکن حلیوہ سمجھ گئی ٹھیک ہے اس کا کوئی نہیں ہے میں لے جاتی ہوں اس کو حلیمہ اپنے گھر میں دین لے گئی خچر کی رفتار سب سے سب سے زیادہ ہو گئی اور برکتیں ایسی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیلیں سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے دین لے کر کے آؤ جیسے ہمارے نبی کو لے جانے والا کوئی نہیں تھا ایسے غریب لڑکیوں کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے دین کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے سکتا ہے سا سکتا ہے